بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ آج کی ہماری ہٹ سٹوری منی لانڈرنگ سے متعلق ہے ویسے تو ہمارے ہاں قوانین بھی بنائے جاتے ہیں اور وہ راستے وہ سراخ بند کیے جاتے ہیں جس سے کوئی غیر قانونی سرگرمیاں نہ ہو سکیں جیسا کہ انسانی سمگلنگ کو روکنے کے لیے بھی قانون بنائے گئے لیکن انسانی سمگلنگ اب بھی جاری ہے اسی طرح منی لانڈرنگ روکنے کے لیے حکومت بہت مترک نظر آتی ہے حتیٰ کہ وزیراعظم نے قوام متحدہ تک اس معاملے کو اٹھایا لیکن مافیاز جو ہیں وہ اپنا اپنا دھندہ جاری رکھتے ہیں خاص کر پاکستان میں وہ کوئی نہ کوئی جگوار نکال لیتے ہیں اور ابھی حالی میں ایک نئی واردہ سامنے آئی ہے کہ منی لانڈرنگ کرنے والے مافیا نے مال مویشی کے ذریعے منی لانڈرنگ کا ایک ایسا جگوار نکالا ہے کہ حکومت کی توجہ اس طرف جا ہی نہیں سکتی تھی لیکن کچھ ایسی رپورٹس انٹیلیجنس رپورٹس سامنے آئی ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ مال مویشیوں کے ذریعے منی لانڈرنگ ہو رہی ہے اور اس کی تفصیلات کچھ اس طرقے سے ہیں ملک میں دودھ دینے والے جانوروں اور دیری مسنوات کی درامن میں بدنوانی اور منی لانڈرنگ کا انکشاف ہوا ہے جس سے قومی خزانے کو بھاری نقصان پہنچ رہا ہے ذرائع کے مطابق پاکستان حالیہ دودھ دینے والے جانوروں اور دیری فارمس میں دیگر مسنوات کا ایک بڑا درامن کنندہ ملک بن گیا ہے جس کے ساتھ ہی طریقہ کار اور انتظامی امور میں بھی تبدیلی آ چکی ہے ملک میں دودھ دینے والی گائے زیادہ تار اسٹریلیا، امریکہ اور چند دیگر یورپی ممالک سے درامن کی جاتی ہیں دیری مسنوات ترکی چین اور چند یورپی ممالک سے درامن کی جاتی ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ اس عمل کے دوران کچھ غیر قانونی اور غیر اخلاقی سرگرمیاں عام ہو چکی ہیں جس سے قومی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے اکثر دودھ دینے والی گائے کے درامن کنندگان کلیرنگ اداروں کے ساتھ ملی بغیر سے کم اور غلط قیمتیں ظاہر کرتے ہیں غیر معمولی اور حد سے زیادہ کم قیمتیں ظاہر کر کے درامن کنندگان اصل ٹیکسز سے چھوٹ آسل کرتے ہیں اس ٹیکس چوری سے سرکار کو بھاری نقصان اٹھانا پڑتا ہے یہ غیر قانونی اقدامات ٹیکس چوری بدنوانی اور منی لانڈرنگ کا باعث بنتے ہیں ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ گائے کی اصل برامدی قیمت 2600 ڈالر سے لے کر 2800 ڈالر تک ہے علانیہ قیمت 1200 ڈالر تک ہے جس قیمت پر گائے کسانوں کو فروخت کی جاتی ہے وہ 3300 ڈالر ہے اس طرح 40 سے 50 فیصد کالا دھن سفید کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ذرائع نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ غیر میاری قسم کے جانور بھی درامد کیا جاتے ہیں جس سے سنت کو اور کسان کو بھی سنگین نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس بدنوانی اور بے ذابط کے اوپر کسی محکمے کا چیک نہیں ہے اس زمن میں وزیراعظم عمران خان وفاقی وزیر خزانہ شوکترین اور چیرمین ایف بی آر ڈاکٹر محمد اشفاق کے نام الگ الگ خطوط اور سال کیے گئے ہیں جس میں ان اقدامات کی روکتام کے لیے تجاویز اور سفارشات پیش کی گئی ہیں جس کے مطابق دودھ دینے والے جانوروں اور ڈیری فارم سمید دیگر مسنوات کی ہر قسم کی درامد پر نظر رکھنی ضروری ہے گزشتہ چند سالوں کی درامدی ریکارڈ چیک کیا جائے اور اس کا آڈٹ کیا جانا چاہیے اور کرپٹ ناصر کو بھاری سزائیں دی جائیں اس کے علاوہ کسٹمز انٹیلیجنس سی بی آر نمائندوں اور ایف آئی اے پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی جائے تمام درامد کنندگان کی تحقیقات کرائی جائیں اور ان کے بیانات کلم بند کیے جائیں حکومتی اداروں کے ساتھ ساتھ نجی سیٹ اپ غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے موستر ثابت ہوگا ایف بی آر کام کی امتظار کرنے اور غلق بیانی کرنے والے کو سخت سزائیں دے پاکستان کسٹمز کو اس قسم کی کھیپوں کی متعلقہ ممالک سے اصل برامدی دستاویزات حاصل کرنی چاہیے ڈیفالٹرز کے خلاف سخت اقدامات کیے جائیں خطوط میں اس صورتحال میں اصلاحہ وال کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے درخواست کی گئی ہے کہ متعلقہ حکام کو فوری اور ترجیح بنیادوں پر اقدامات کرنے کی حدہ یاد جاری کی جائیں جی تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ منی لانڈرنگ کرنے والے ہمارے مافیاز نے آخر ایک جگوار نکالا ہے اور وہ مال مویشی ہیں اور ڈیری سے متعلق مسنوات ہیں تاکہ ان کی کام قیمتیں زیادہ یا کام شو کر کے اپنا مال جو ہے کالا دھن جو ہے اس کو صفید کر لیا جائے یہ جب تک ہماری ایف بی آر ایف آئی اے اور کسٹم حکام جو ہیں وہ حرکت میں نہیں آئیں گے ان کا ایمان ٹھیک نہیں ہوگا اس وقت تک یہ معاملہ صدرنے والا نہیں ہے بے شک اس سلسلے میں حکومت پھانسی کا قانون بنا دے لیکن یہ معاملہ نہیں صدرے گا چونکہ اس قانون کو عمل درامت کرنا یہ ہمارے متعلقہ اداروں کا کام ہے جب وہی اس قانون پر عمل درامت کرتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو پھر مافیا کو چھوٹ مل جاتی ہے اور مافیا قومی خزانے کو ارب اور پیہ کا نقصان پہنچاتا ہے اور ان خطوط میں ان کمپنیوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو یہ کمپنیاں واردات کر رہی ہیں جناب زیراعظم کو بھی یقینی طور پر یہ خات مل چکا ہے اے چیئرمن اے پی آر کو بھی مل چکا ہے دیگر اداروں کو بھی مل چکا ہے ضرورت نہیں سمر کیا ہے کہ ان خطوط کی روشنی میں عملی اقدامات کیے جائیں شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ